موسیقی اشرا محرم الحرام کی آج پہلی مجلس ہے آپ سے درخواست کریں گے تمام شہدائی ملت کے لیے اپنے تمام مرہومین کے لیے خاص طور پر سید اکبر عباس رزوی صاحب جن کے نام پر یہ حسینی اکبر عباس رزوی قائم کیا گیا ہے اور اس کے زیر احتمام یہ دوسرا شرح اور ایک خاص طور پر ان کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجئے گا بسم اللہ سلوات انعیت فرما دیجئے محمد وعالی محمد پر مومنین اکرام انشاءاللہ اس اشرا مجالس کے لیے جس موضوع کا ہم نے انتخاب کیا ہے زبان زدہ عام رہتی وہ بات لیکن اس پر تفصیل سے گفتو کرنے کو کبھی کبھی دل چاہتا ہے عقیدہ شفاعت اس شفاعت کیا چیز ہے عقیدہ شفاعت جاندل کہ قیامت کے دن شفاعت ہوگی کون کرے گا کس کو حق ہوگا کس کو نہیں ہوگی ایک بحث ہے پوری انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آسان الفاظ میں جہاں جہاں بھی دنیا میں یہ اشرا دیکھا جائے گا یہ مجالس سنی جائیں گی آسان الفاظ میں مطلب کو پہنچا دیا جائے اس پر اعتراضات کیا ہیں اور ان اعتراضات کا رد کیسے کیا جائے اس پر اعتراضات آئیں گے نا عقیدہ شفاعت پر اعتراضات آتے ہیں اور پھر اس میں ایک سوال یہ بھی آئے گا کہ اعتراض آتے کیوں ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے اعتراض آنے کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے کہ اعتراض عقیدہ شفاعت پر اعتراض کیے کیوں جاتے ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے تو انشاءاللہ اس سبب کو بھی بیان کریں گے اور کیسے انہیں اترازات کو رد کیا جائے کیسے انہیں اترازات کو رد کیا جائے جو عقیدہ شفاعت پر والد ہوتے ہیں کیونکہ مشکل یہ ہے کہ ہماری ہاں اس عقیدے کے بغیر ایمان ہی ثابت نہیں ہے ہماری ہاں اس عقیدے کے بغیر ایمان ہی ثابت نہیں پہلے روایت پڑھ دیتے ہیں حدیث پڑھ دیتے ہیں پھر بعد میں آیات کا سلسلہ شروع کریں گے اور آیات ہی میں ایسا مسئلہ آ جائے گے کہ لوگ بھی ایک آیت کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھئے شفاعت کا تو کسی کو بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے نا یہ ہے ایسی بھی آیت ہے خیر وہ بھی سب دیکھ لیں گے انشاءاللہ کہ اس کا کیا مفہم ہے لیکن ایک حدیث ہے جو محور رہے گی پورے دس مجالیس میں انشاءاللہ پورے عشرے کے دور و نمر آج پہلی محرم میں آج پہلی مجلس سے تو ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی سلوات بھی اچھے یہ بھی بتا دیں کہ اس مفہم کی دیگر احادیث بھی ہیں جو دیگر معصومین سے بھی ہیں اور بھی احادیث ہیں لیکن ہم نے اس لئے کہ آسان ہو جائے مطلب جب لوگوں تک پہنچا تو ان کے لئے آسان ہو جائے کہ ہم چھٹے امام کے حوالے سے اس کو بیان کریں ہمارا شیعہ نہیں ہے یہاں سے حدیث کا آغاز ہو رہا ہے اب کتنی اہم ہوگی ہے حدیث جو اس جگہ سے آغاز ہوگی ہے کہ نہیں سے آغاز ہو رہے کہ ہمارا شیعہ نہیں ہے اب انسان کو چونکانے کے لئے ورنہ عموان یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آئی گی کہ فلاں فلاں چیز ہماری ہم شامل نہیں ہے نہیں جب کسی کام کی اہمیت بتانی ہوتی ہے تو پہلے جیسے لا الہ اہمیت ہے نا تو پہلے نہیں آگئی یہ نہیں سے چونکتا ہے یہ چونکانا ہوتا ہے انسان کو کہ کون شیعہ نہیں ہے ہمارا شیعہ ہمارا چانے والا نہیں ہے اب انسان چونکے گا اس سے اندازہ لگا لی جی کہ کتنا اہم مسئلہ ہے یہ کتنا اہم مسئلہ ہے نا یہ کہ اس میں پہلے نہیں آگئی ہمارا شیعہ نہیں ہے کون نہیں ہے اب انسان چونکے گا اب اس کے بعد تفصیل آتی ہے جس نے چار چیزوں کا انکار کر دیا یا یا جو چار چیزوں کا منکر ہو گیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے بڑی اہم بات ہے یہ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ جہاں جہاں موقع میں لگا اس کو محور بنا کے جیسا ہے کہ میں نے سکھے اس حدیث کو ہم پیش کرتے رہیں گے آپ کے سامنے یہ سمجھنا ضروری کہ پہلے اہمیت کہ ہم نے اس کا انتخاب کیوں کیا یہ انتخاب ہم نے کیوں کیا ہوتا ہے نا آپ جانتے ہیں کہ ہر چیز کی کوئی علت غائی ہوتی ہے نا بھئی وجہ کیا ہے اس مہتو اس لیے یہ علت غائی بتا رہے ہیں آپ کو کتنا اہم بات ہے جو ہم نے عقید شفاعت کا انتخاب کیا ہے اس اشرع مجالس کے بھی وہ ہمارا شیعہ نہیں جو چار چیزوں کا انکار کر دے چار چیزوں کا منکر ہو جائے وہ ہمارا شیعہ نہیں سب سے پہلے کیا مسئلہ ہے مسئلہ المیراج جس نے میراج کا انکار کیا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے میراج کا منکر نہیں ہو سب سے پہلے المیراج سب سے پہلی چیز کیا ہے جو میراج کا منکر ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہماری ہمارا نہیں ہے انکار کرے گا تو خارج ہو جائے گا نکل جائے گا دار ایمان سے خارج ایمان سے فارغ ہو گیا میراج پہ یقین رکھنا ہے کتنا ہی زمانہ گزر جائے کیسا سائنٹیفک دور آجائے اس پر ہزاروں دلیلیں قائم ہو چکی ہیں ہزاروں دلیلیں قائم ہوتے رہیں گے کہ حضور کو میراج جو بھی پورے وجود کے ساتھ آپ کے نورانی وجود کے ساتھ آپ کو میراج ہوئی کوئی خواب آپ کا مسئلہ یہاں پر نہیں تھا یہ ہم جب وہ شب میراج آتی تو اس میں بیان کرتے رہتے ہیں لیکن ہم پہلی چیز دیکھیں کتنی اہم چیز ہے میراج کہ اگر کوئی میراج میں شک کرے گا تو دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا فارغ ہو جائے گا کوئی اس کا ایمان نہیں بچا دوسرا مسئلت القبر قبر کا سوال جواب جس نے قبر کے سوال جواب کا انکار کیا وہ بھی دائرہ ایمان سے بھائی آئیں گی ہستیاں شفاعت بھی کریں گی سفارش بھی کریں گی لیکن یہ نہیں ہو سکتا اگر یہ مسئلت القبر نہ ہوتا اگر قبر میں سوال جواب نہ ہوتے تو تلقین پڑھنا چھے مانا دارت تلقین کیوں پڑھی جاتی ہے تلقین پڑھی اسی نہیں جاتی ہے اور ایک بار نہیں بلکہ دو بار پڑھی جاتی ہے اس کو پڑھنے کی تاقید بھی ہے اس تحباب میں ہے مستحب ہے اس کو پڑھنا کیوں پڑھی جاتی ہے تاکہ ایک بار پھر تقرار کر دی جائے کہ یہ تو پیش ہوگا بعد میں جو ہوگا سب ہوگا لیکن جیسے امام جعفر ساجق رحصت تو اسلام کا دوسرا بھی فرمانے نا کہ ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں سوائے اللہ برزخ لا خوفو علیکم اللہ برزخ ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں مگر برزخ جب معصوم ایک سے زیادہ اقوال اور مستند اقوال بہن جو دے اچھا ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کی پسند کی کوئی حدیث نہ ہو تو فوراں کہہ دیتا ہے ضعیف ہے اچھا اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ ضعیف کسے کہتے ہیں اور مستند کسے کہتے ہیں اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوگا اسے نہیں معلوم ہوگا کہ اس کو حدیث کی قسمیں بھی نہیں معلوم ہوگی کہ حدیث کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں اسے ذرا سوال کریں حسن حسن مرسل یہ سب جو متواطر خبر واحد جب اس کے سامنے رکھیں کہ اس کو کچھ نہیں پتا ہوگا لیکن کیونکہ اس کی مرضی کی نہیں ہوگی اور یہ تمام مقا Fish کسی ایک کی بات نہیں کر رہا سب جگہ یہ کہ اپنی مطلب کی حدیث نہ ہو تو فوراں پہلا جملہ کیا کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے بھئی کیسے ضعیف ہے آپ یہ بھی تو ثابت کیجئے کہ ضعیف کیسے تو ایسے یہاں بھی میں نے آپ کی خدمت میں ارس کیا کہ یہاں بھی چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہمیں تمہارا کوئی خوف نہیں مگر برزخ کا یعنی برزخ کا سامان اپنے ساتھ لے کر آنا ٹھیک ہے نا برزخ کا سامان چلیے بات کو مکمل کرتے چلیں ایک مطلب مکمل ہو جائے یہاں کیا مطلب برزخ کا سامان دیکھئے مولا عارفان مولا متقیان علی بن عبی طالب الرحسد سلام آپ فرماتے ہیں کہ اے انسان سفر بڑا طویل اور زادرہ کم ہے کون سا زادرہ کون سا سفر کہاں جا رہا ہے امریکہ جا رہا ہے انگلینڈ جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے کون سا سفر کی بات کریں مولا اور کون سا سامان کم ہے پیسے کم ہے گاڑی نہیں ہے جہاز نہیں کیا نہیں ہے نہیں سب جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے سفر بڑا طویل زادرہ بہت کم ہے کون سا سفر ہے آخرت کا سفر یعنی وہ سفر جو مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے ایسے یہ نا مرنے کے بعد شروع تو جب کائنات کا مولا کائنات کا امیر یہ فرما رہا ہے کہ اپنا اس کا بندوبست کر کے چلو سامان کی پروا کرو وہ سامان کیا ہے اس پر بھی بات ہو جائے گی لیکن سامان جو آرہی ہے نا بات کہ کتنی ہر معصوم اس طرف تاقیت کر رہا ہے آپ کو جان بوچ کے اپنی نظریں پھرالے رخ پھرالے تو وہ اور بات ہے لیکن ہر معصوم نے تاقیت کیا نا اپنا مرنے کے بعد کا سامان لے کر آؤ لے کر آؤ لے کر آؤ وہ شفاعت تو ابھی ہم بتا دیں گے نا شفاعت تو ہے وہ تو بات کے مراحل ہیں کہ کب کس کی کیسے شفاعت ہونی ہے وہ تو الگ چیز لیکن معصومین نے تو تاقیت کیا نا کیونکہ ان کی ذمہ داری ہے دین کو پہنچانا معصومین کی ذمہ داری ہے نا جب ہی تو اللہ نے ان کو یہ منصب دیا ہے نبی ہو یا پیغمبر ہو یا رسول ہو یا امام ہو کیوں ہے وہ اس منصب پر کیوں ہے وہ اس منصب پر اور دوسرے نہیں ہے اس منصب پر تو بھئی اسی لئے تو وہ اس منصب پر ہے اور دوسرے نہیں ہے کیونکہ ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے پیغام کو لوگوں تک جیسے پہنچانے کا حق ہے ویسے پہنچانا ہے چاہے اس کو پہنچانے میں گھر ختم ہو جائے اولاد کٹ جائے بھائی بہن بہنوں کے بازاروں میں آنا پڑ جائے کہ مثال کی طور پر بتا رہے ہیں ابھی تو بعد میں تفصیلات میں جائے گی سوڑ جو آری نا بات کہ پورا گھر تباہ ہو جائے لٹ جائے مسائب و آلام کی زندگی ہو جائے لیکن اسی نے تو اللہ نہیں منصب دیا ورنہ منصب دینے کا ہوئی دوسرے کہیں گے ہمیں کیوں نہیں دیا منصب اس لئے کہ کائنات میں کوئی ایسی قربانی دے نہیں سکتا کائنات میں کوئی ایسا امتحان دے نہیں سکتا تو اللہ کی یہاں بھی جب منصب ملتا ہے تو دیکھ کے ملتا ہے کہ کس کو کیسا منصب دیا جائے گا صلوحات لیجی محمد آل محمد پر بات فاضح ہوئی آئیے پھر وہاں پر لے کے چلیں آپ کو تو مسئلت القبر یہ ہم نے بات بتا دی کہ دوسرا مسئلہ ہے بات کیا ہو رہی ہے لے سامن شیعہ تھے نا منان کرا اربعات اشیعہ جس نے بھی وہ ہمارا شیعہ نہیں پہلے نہیں سے شروع کیا ہمارا شیعہ نہیں جس نے چار چیزوں کا انکار کیا پہلی چیز کیا ہو گئی مسئلے میراج دوسری چیز کیا ہو گئی مسئلت القبر قبر کا جو سوال جواب ہے اس کا انکار نہ کرنا اس کا انکار کیا دائر ایمان سے خارج میں نے مثالیں دی ایک دو اور نہ اس پر پوری پوری مجلس میں پڑھی جا سکتی ہیں ہم پڑھی بھی ہیں باران تیسرا مسئلہ جس کا انکار کرے گا تو دائر ایمان سے خارج ہو جائے گا خلق الجنت والنار جنت اور دوزخ کی تخلیق جس نے جنت اور دوزخ کا انکار کیا کہ نہیں کچھ نہیں ہمارے اللہ کہتے ہیں ہوتے ہمارے ہیں ہی کیوں نہیں ہیں لوگ میں اسی معاشرے پاہیات ہیں کہ ایسی جنت دائر ایمان سے فارغ ہو گیا کہ اس کا انکار نہ کرنا خلق الجنت والنار جنت اور دوزخ حق ہے حق ہے اس کا انکار کرنے والا دائر ایمان سے خارج کتنی اچھا انساء اور چوتھی چیز کیا ہے لیسا من شیعت انا من انکرار باتا شیع المیرات مسئلت القبر خلق الجنت والنار اور چوتھی چیز اشفاعت ہماری اب آپ دیکھیں مہربانی دیکھیں اہل بیعت علیہ السلام کی کرامت دیکھیں اہل بیعت علیہ السلام کی یعنی اگر کوئی ان کی شفاعت سے مایوس ہو جائے تو کہتے ہیں ہمارا شیع ہی نہیں ہے یعنی کچھ بھی ہو جائے ہماری شفاعت سے کبھی انکار نہ کرنا انکار نہ کرنا ہماری شفاعت تو کبھی ہماری شفاعت سے مایوس مت ہونا سلوات بھیجئے محمد آل محمد اب یہ بات واضح ہوگی نا فطرت الہی کسے کہتے ہیں جیسے قرآن اے حبیب کہہ دیجئے میرے بندوں سے کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس کبھی مایوس مت ہونا کبھی مایوس مت ہونا اللہ تمہارے سب گناہوں کو بخش دے گا اب یہ دیکھیں اس فطرت الہی سے کتنا قریب بیان چل رہا ہے کتنا قریب بیان چل رہا ہے یہ شفاعت اگر وہ ہمارا شیعہ نہیں جو شفاعت کا انکار کر بیٹھے یعنی یہ تو مہربانی ہے نا یہ تو ان کے یعنی کہتے ہیں وہ اسی لئے ان کو کہا جاتا ہے کریم ہے یہ سارے کے سارے یہ تو مہربانی ہے ان کی وہ کہنے کہ اگر اس کا انکار کرو گے نہیں اتنا مضبوط ہے یہ عقیدہ شفاعت کا کہ اس کا انکار کرنے والا دائر ایمان سے خارج تو یہ ایسا عقیدہ شفاعت اس لئے ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ شفاعت یہ ایسا عقیدہ ہے کہ اگر اس کا کوئی انکار کر دے اس کا کوئی منکر ہو جائے تو وہ ایمان کے دائرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے خارج ہو جاتا ہے ایمان کے دائرے یعنی ہمیشہ امید رہے ہمیشہ یقین رہے اس شفاعت کے پر یقین رہنا چاہیے کہ نہیں شفاعت ہوگی اور ضرور ہوگی سلامات بھیجئے محمد آل محمد پر اب آئیے اب یہ شفاعت آیا کہاں سے مادہ ہے کہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے بات واضح ہوگی شف جو مادہ ہے اس کا شین فے اور عین شفعن پنوین لگا دیں تو شفعن یا شفعن یا شفعن شفع فے ساکن ہے فے پہ سکون ہے زبر کے شف عین کو ہم نے تلفز کر دیا جیسے کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہے وطر ٹھیک ہے نا دو مادتے شف کمانا ہے جفت جوڑ جوڑا شف کا مانا کیا ہے وہ فق میں کتاب ہے نا حق شفاعت جو ہم پڑھتے ہیں حق شفاہ جو کہا جاتا ہے پڑوسی کا جو حق کہا جاتا ہے وہی وہ ہے یعنی جوڑا جفت جفت کی قسم اور تاک کی قسم وطر اس کے مقابلے میں وطر بھی ہے اور وطر بھی ہے دونوں مستر ہیں لیکن قرآن مجید میں وطر استعمال ہوا جب آپ لغت دیکھیں گے تو اس میں وطر بھی ملے گا اور وطر بھی اسی لیے وہ نماز وطر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہ تاک ہے ایک رکعت پڑھتے ہیں ہم تو اس کو کیا کہتے ہیں ویتر کہتے ہیں کیونکہ ایک رکعت ہے کیونکہ جفت نہیں ہے دو چار چھے اب یہ تو سب ظاہر جانتی ہیں لوگ کہ وہ جو ہے دو چار چھے یہ سب جفت ہیں ایک تین پانچ سات یہ سب کیا ہیں یہ تاک تاک یعنی وہی ویتر شف اور ویتر تو شفاعت اسی سے نکلا کیونکہ کم سے کم شفاعت کے لیے دو چیزیں تو ہیں نا بھائی ایک اللہ اور ایک اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے نا اور ایک وہ چیز جو اللہ کی بارگاہ میں یا وہ ہستی یا وہ چیز بعض اوقات کچھ چیزیں بھی شفاعت بن جائیں گے جیسے اللہ کا رحم و کرم خود شفاعت کرے گا اللہ کی قرامت خود شفاعت یعنی اس کی شفاعت بھی بعض اوقات شفاعت کریں گے یہ ہم نے بھی ایک اس کے معنی بتاتے رہیں گے انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجالس میں لیکن ابھی خلاصہ ہم نے کہتاکہ لوگوں کی بات سمجھ بھی آجائے اس لئے شفاعت کہا جاتا ہے اب آئیے جس آیت کو میں نے تلاوت کا یعنی اس کا شرف حاصل کیا سرنامہ کلام قرار دیا سورہ مریم اور اس کے آیت نمبر ہے ستاسی سورہ مریم انیس سورہ قرآن مجید کا اور اس کی آیت نمبر ستاسی لا يملكون الشفاعت الا من اتخذ اندر رحمان احدا کسی کو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق حاصل پہلی ہے پہلی نہیں اب یہ اقدم امپورٹنٹ چیز ہو گئی نا پہلے امپورٹنٹ چیز ہے اور کئی آیات ہیں بعد میں اور بھی آتی رہیں گے لیکن آج دو آیات پر رکھیں گے مرکوز آپ کی توجہات کو لا يملكون الشفاعت کسی کو بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کا حق حاصل پہلے بتا دیا یعنی اصول کیا ہے کوئی شفاعت نہیں کہہ سکتا اللہ کی بارگاہ کیوں وہ سورہ زمر اس کے چوالیس میں آیت میں پہلی آ چکا ہے قل اللہ شفاعت جمعیہ اب میں وہ آیت بھی پیش کر رہا ہوں جس پہ ہمارے کچھ احباب دلیل لاتے ہیں کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اللہ کی بارگاہ میں یہ آیت ہے نا سورہ زمر انتالیس میں سورہ قرآن مجید کا اور اس کی چوالیس میں آیت قل اللہ شفاعت جمعیہ کہہ دیجئے حبیب کہ جو بھی شفاعت ہے وہ اللہ کے لئے اور کسی کے لئے کوئی شفاعت یہ لیاتے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن مجید میں صاف طور پر لہو ملک سماوات ہے والارز سمائی لینا تو جاؤں اسے کے لئے آسمان و زمین اور پھر پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے لہذا کسی کو یہ ایک آیت یہ اس لئے کہ کل کوئی لا سکتا ہے نا ہم اب بیان کرتے چلے جائیں کل کوئی میدان میں لیا کہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے قول اللہ شفاعت و جمعیہ یہ شفاعت جو کچھ بھی ہے وہ سب کس کے لئے ہے اللہ کی یہ کہتے ہیں نا اچھا بھئی ادھر جو آئے تھے وہ منظر لذی اشفاؤ اندہو اللہ بیزنے سورہ بقرہ میں ہے نا کون ہے جو اللہ کی بارکہ میں شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے آگیا نا یعنی کوئی نہیں کر سکتا مگر جس کو اللہ ادھر تو اس کا مطلب یہ تیع ہو گیا نا کہ کوئی طبقہ ایسا ہے مگر ہے اللہ کی شفاعت وہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی شفاعت ہے یہ مسئلہ کیسے آلو اس مسئلہ کو حل کر دیتے ہیں آج یہ مسئلہ کیسے آلو چلیئے پہلے اس آیت کا پورا ترجمہ کر دیں لا يملکون الشفاعت اللہ من اتخذ اندر رحمان اہدا کسی کو شفاعت کا حواس نہیں یعنی اصل کلی یہ ہے اصل یہ ہے کہ اللہ کی بارکہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکتا اب اللہ استثناء جانتے ہیں آپ کے استثناء کا مطلب کیا ہے کہ قانون وہ ہے یہ قانون سے استثناء یعنی یہ آپ دیکھیں کہ وہ کیا ہستیاں ہوں گی جنہیں اللہ نے اپنے ہی قانون سے مستثناء کر دیا سوچنے کی بات ہے نا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے کتنی بڑی بات ہے کہ وہ ہستیاں کیا ہوں گی کہ اللہ جو قانون بنا رہا ہے اس قانون سے انہیں استثناء دے رہا ہے انہیں مستثناء قرار دے رہا ہے قرآن کی آیت ایک جگہ تھوڑی ابھی پڑھتے چل جائیں گے آپ کو کتنی آیت پیش کر دیں گے انشاءاللہ زندگی رہی ان مجالس میں لا يملكنا شفاعتا اللہ منتخذا اندر رحمانِ آدھا سوائے ان لوگوں کے اب سوائے اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ چند لوگ مادود ہے یہ نہیں کہ کوئی لشکر ہے جیسے والاسر اندر انسانا رفی خوسرا تمام انسان خسانا اللہ اللہ زینہ اللہ اللہ زینہ کا مطلب کہ چند بچے ہیں بھائی بعد میں اللہ تو استثناء حرف استثناء ہے نا اس کا مطلب بتا ہے کہ قانون وہ ہے قانون لیکن مستثناء کیا قانون قانون کیا ہے کہ ایسے پیدا ہوں گے لوگ ایک طریقہ اللہ نے بتا دیا اس طریقے سے دنیا میں لوگ پیدا ہوں گے دنیا میں آئیں گے لیکن نہیں جناب عیسی علیہ السلام کے لیے استثناء آگیا کہ ہم ایسے بھی لا سکتے ہیں جیسے جناب عادم اور جناب حووہ کو لائے کے ان کے ماں باپ کے وقت ہم لائے کے نہیں لائے ایسے ہم عیسیٰ کو بھی لے کر آگئے تو اب یہ بتانے کے لیے قانون اپنی جگہ لیکن وہ ہستی کچھ لوگوں کے لیے اپنے قانون کو قانون سے کچھ ہستیوں کو مستثناء کر رہے ہیں یہ صلوات دے دیئے محمد آل محمد بر لا يملكون الشفاعت پس کسی کو شفاعت کا حاصل نہیں الا من اتخذا سوائے ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے لے لیا اخذ کر لیا رحمان اہدہ اللہ کی بارگاہ میں قول و قرار لے لیا اور آسان ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا سہل ترجمہ تاکہ عام فہم ہو جائے سوائے ان لوگوں کے کسی کو شفاعت کا حاصل نہیں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اہد و پیمان لے لیا یعنی اللہ سے قول و قرار ان کا ہو گیا ان کا اللہ سے اہد و پیمان ہو گیا دو طرفہ اہد و پیمان ہو گیا اب وہ کیسے وہ بعد میں آ جائیں گی باتیں لیکن یہ آیت بطر ہے کچھ لوگ ہیں جن کا اللہ سے قول و قرار ہے جن کا اللہ سے اہد و پیمان ہے اور اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے حق شفاعت ان کے اللہ نے یہ حق ان کو دیا ہے جب اللہ نے یہ حق ان کو دیا ہے تو اب آپ انتازہ کیجئے کہ اب چھٹے امام جو فرما رہے ہیں لیسا من شیعتنا وہ ہمارا شیعہ ہی نہیں ہے جس نے عقیدہ شفاعت کا انکار کر دیا تو یہ شفاعت اللہ کے ساتھ شفاعت کہاں پلٹ رہی ہے کس طرف پلٹ رہی ہے اسی طرف تو پلٹ رہی ہے نا کہ جہاں معصوم فرما رہے ہیں کہ ہماری شفاعت کا انکار مت کرنا یعنی کچھ ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے سلوات دے جی محمد آل محمد پانی دینا پیٹا ایک تا اللہم صلی علیہ محمدؑ محمدؑ پر حبیبِ خدا و قدم الانبیاء رحمت للعالمین بلنتر سلوات اللہم صلی علیہ محمدؑ پانی دیو فاطمہ سہرہ سلام اللہ علیہ بلنتر سلوات اللہم صلی علیہ محمدؑ اب یہ آیت کی تھوڑی سی تشریح ہو گئی نا اب بات پر آنکھ چلی اب آئیے اس بات کو کیسے جمع کرنا ہے ان دونوں مطلب کو کیسے اے حبیب کہہ دیجئے کسی کے لیے شفاعت نہیں ہے شفاعت ساری کی ساری کس کے لیے ہے اللہ کے لیے بس لہو ملک السماواتِ والاس یا آسمان و زمین سب اسی کے لیے ہے سمائے لینا تو جاؤنا پھر اس کے بعد تم سب کو واپس کی بارگاہ میں پرٹھیں اس میں کوئی استثناء بھی نہیں ہے اس میں سیدھا سیدھا مطلب بیان کر دیا قول اللہ شفاعت و جمعیہ جیتنی بھی شفاعت سواللہ کے تو ادھر وہ جو آیات ہیں ان کا کیا کیا جائے جہاں خود قرآن مجید پروردگارِ عالم شفاعت کا حق دے رہا ہے حق شفاعت دے رہا ہے کی نہیں دے رہا اور پھر جب وہ حق شفاعت کی تفصیل میں جائیں تو انبیاء کو بھی حق شفاعت ابھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ اندھا مجید میں انبیاء کو بھی رسولوں کو بھی پیغمبروں کو بھی احمی تاہرین کا تمہیں آپ کے خدمت میں ارز کر دیا کہ ایمان سے خالد ہو جائے گا نکل جائے گا دائرہ ایمان سے اگر ان کی شفاعت سے منکر ہو جائے گا اگر ان کی شفاعت کا انکار کر بیٹھے پھر اس کے بعد شہدہ کو اس کے بعد صدیقین کو پھر صالحین کو ان سب کو حق شفاعت ہے کی نہیں ہے ان سب کو اللہ نے حق شفاعت اپنی باہر کا بھی اللہ میں سب کے سب آ رہے ہیں شہدہ خیر و درجہ بندی ہے پھر یہ کیا ہے قل اللہ شفاعت و جمعیہ بس کہہ دیجئے کہ شفاعت صرف اور صرف کس کے لیے ہے اللہ کے لیے بس یہ مطلب ذرا سب بیان کر کے آج میں جس آج کی ذہمتیں تمام کریں گے کیا ہے یہ مسئلہ یاد رکھیں یوہی و یمیت وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مار دیتا ہے ایسے ہی ہے نا وہی ہے نا جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے اللہ ہے اللہ ہی زندہ کرتا ہے اللہ ہی مار دیتا ہے یوہی و یمیت قرآن مجید میں یہ ماددہ ظاہر ہے کہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں آپ سب جانتے ہیں وہ اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اللہ ہے جو مار دیتا ہے اچھا تو پھر یہ کیا ہے جنابِ ازرائیل علیہ السلام یہ ملک الموت کیا ہے اور اسی قرآن مجید میں جہاں یوہی و یمیت کا ذکر ہے اور ایک جگہ تھوڑی ہے درجلوں جگہ پر ہے بروردگانے ہوتے ہیں کہ میں زندہ کرتا ہوں میں ہی مار دیتا ہوں ایسے ہی نا اسی قرآن مجید میں تتوفاہم الملائکتو طیبین اور جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں پاک لوگوں کی یقلونہ سلام علیکم ادخل الجنت تو پہلے سب سے پہلے انہیں سلام کرتے ہیں سلام یعنی سلامتی بھیجنے ان پر سلامتی بھیجنے سلام علیکم یہ سلامتی بھیجنا ہے نا تو وہ جو گھبرائے ہوا ہوتا ہے مومن اس کو پہلے سلام کرتے ہیں سلامتی بھیجتے ہیں یقلونہ سلام علیکم ادخل الجنت بی ما کنتم تاملون جاؤ تم پر سلامتی ہے اور جاؤ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ اپنے آمال کے سبب سے بی ما کنتم تاملون ٹھیک ہے تو یہاں تو ملائکہ کا ذکر ہے اور اسی طرح دیگر مقامات پہ کہ جب ملائکہ روح قبض کرتے ہیں ظالم لوگوں کی یہاں طیب ہیں ہمامر ظالمین کا بھی ہے ایک جگہ پتذکرہ یہ کیا ہے بھئی زندہ کرنے علی ذات اور مارنے علی ذات تو اللہ کی ہے یہ جناب اسرائیل اور پھر جناب اسرائیل اکیلے نہیں ہم تو سمجھیں جناب اسرائیل روح قبض کرتے ہیں وہاں تو ہے تتوفاہ الملائکہ ملائکہ ہیں جو روح قبض کر رہے ہیں یعنی ان کا بھی پورا ایک لشکر ہے معلوم وہ جناب اسرائیل علیہ السلام کا لیکن ان کے لشکر کا جو بھی روح قبض کرے گا ذمہ داری کس کی ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی وہ ملک الموت ہوئی ہیں یعنی ان کا ایک لگتا ایسا ہے اور یہی تفسیر بہت سارے ایک لشکر ہے کہ جو کام کر ملائکہ کا دیکھنا ہے تتوفاہ الملائکہ یہ کوئی میں اپنی طرف سے تو نہیں پڑھنا تو قرآن مجید کیا ایک زیادہ ملائکہ جب روح قبض کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب اسرائیل کے انڈر میں بھی بہت سارے کام کر رہے ہیں کہ جو ان کے حکم سے یعنی ایک ایسے چینل بنا ہوا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں سے وہاں حکم آیا اور وہاں جب پھیلا دیا گیا تو ایک وقت میں خدا نہ کرے خدا نہ کرے زلزلہ آ جائے تو لاکھوں آدمی ہے نا اور سہلاب آ جائے تو ہزاروں لاکھوں آدمی سنامی آگیا لاکھوں آدمی چلے گئے تو معلوم ہوا کہ بہت سارے ملائکہ جناب اسرائیل کے انڈر میں بھی کام کر رہے ہیں کوئی قرآن گواہی دے رہے ہیں نس سے قرآنی پھر تو کوئی نہیں لڑ سکتا نس سے قرآنی سے کیسے لڑیں گے نس سے قرآنی تتوفاہ الملائکہ ملائکہ روح قبض کر رہے ہیں تو اس کا مطلب لیکن کوئی بھی کرے گا کس کی ذمہ داری آ رہی ہے جناب اسرائیل اسلام ذمہ دار ہے نا جیسے ملک تباہ ہو تو ذمہ دار کون ہوتا ہے حاکم نا حاکم کو کہتے ہیں اس کے زبانے ملک تباہ ہو گیا اور ملک بن جائے تو سمر جائے تو اس نے بڑی ترقی دیا حالکہ نیچے کوئی ٹیمیں کام کرنے والی ہوتی ہیں تباہ کرنے والے بھی ہزاروں ہوتے ہیں اور بنانے والے بھی ہزاروں ہوتے ہیں ہے نا آپ تو صبح شام سب دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری ہاں ہزاروں لوگ تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہزاروں لوگ بنانے میں لگے ہوئے یہی سلسلہ چلنا ہے جب سے ہوش سمالا ہے دیکھئے کہاں جا کے یہ کس کروٹ یہ اونٹ بیٹھتا ہے بہرحال تو اب جو بات میں ارس کر رہا تھا کہ معلوم ہو گیا نا کہ بس جناب اسرائیل جناب اسرائیل جناب اسرائیل اچھا جناب اسرائیل کس کے حکم سے یہ کام کر رہے ہیں کتنے ہی مقامات پہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں کے کام کو اپنی طرف پر اٹھا دیا جنہی فیل انجام دیا ہے کسی نبی نے پروردگار کہہ رہا ہے میں نے انجام دیا ہے یہ مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں بہت سارے میں بھی بیان کرتا رہتا ہوں میں نے فیل انجام دیا ہے اچھا دیکھئے عبادت کس کی ہوتی ہے اللہ کی ہوتی ہے سوائے اللہ کی کسی کی عبادت نہیں کر سکتے لیکن جناب بعض ایسے بندے ہیں جن کے افعال کو اللہ نے عبادت اپنے قرار دے دیا کہ فیل ان کا ہے پروردگار کہہ رہا ہے میری عبادت ہے ہے نا ابھی وقید گزری ہے عدد زواہ گزری ہے سنت ابراہیم نام سے ہی معلوم ہے نا کہ جناب ابراہیم کے سنت ہے جناب ابراہیم کا فیل ہے یہ بتا ہے کہ ہم فیل انجام دے رہے ہیں جناب ابراہیم کی سنت میں جناب ابراہیم کے فیل کے ہم سنت قائم کر رہے ہیں یعنی اس کی شبیہ بنا رہے ہیں ایسے ہی ہے نا لیکن نیت کیا کرتے ہیں قربطن اللہ اللہ کے لئے یعنی فیل انجام دے رہے ہیں جناب ابراہیم والا عبادت کس کی ہو رہی ہے کیونکہ جہاں بھی جس جگہ بھی قربطن اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہے عبادت کیا ہو جائے گا اچھا نہ بھی کہے تو عبادت کیونکہ اللہ کے لئے جناب قربطن اللہ زبان سے کہنا کوئی شرط اڑی ہے دل میں کافی ہے بس اللہ کے لئے کرو کسی غریب کی مدد کریں وہ بھی قربطن اللہ ہے کوئی بھی کام انجام دے نماز کے لئے کوئی شرط تھوڑی کہ کہیں کہ دو رکعات نماز پڑھتا ہوں فضر کی واجب قربطن اللہ بھئی نیت ہے دل میں کافی ہے لیکن وہ کیونکہ بچوں کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے تاکہ بچے عادی ہوتا ہے ٹھیک ہے کہتے ہیں تو کوئی عرج بھی کوئی عرج نہیں کہتے ہیں تو ایک بحث نکل جائے گی پتہ نہیں کہاں سے کام چلے جائیں گے عبادات میں تو دل میں نیت کافی ہے روزے کی نماز کی یہ سب کی نیتیں دل میں حج کی حج کے عرقین کے جو حج کے عرقان ہیں ان کی بھی کیا ہے نیت دل میں کافی لیکن آپ دیکھیں کہ قربطن اللہ وہ سارا فعل انجام دے رہے ہیں جنابِ ابراہیم والا جنابِ حاجرہ صلی اللہ علیہ کا جنابِ اسماعیل علیہ السلام کا لیکن عبادت کس کی ہو رہی ہے یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ اپنی طرف پلٹا میری عبادت میری عبادت کیوں پرد میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کر سکتے میرے سوا یعنی اس کا مطلب حج میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ سب یا تو جنابِ ابراہیم کا فعل ہے یا جنابِ اسماعیل علیہ السلام کا فعل ہے یا جنابِ حاجرہ صلی اللہ علیہ کا فعل ہے لیکن اللہ نے سب افعال کو عبادت قرار دے کے بتا دیا کہ جو میرے پیارے بندے فیر انجام دے میں ان کو اپنی طرف پلٹا کے اپنی عبادت قرار دے دیتا ہوں اپنی عبادت قرار دے دینا اللہ نے وہ تفصیل ممیونی جاتا کہ میں اس پر پڑھتا رہا ہوں اور شغال ابن پچھلے سال بھی میں نے اس کو تفصیل سے پڑھاتا ان مثالوں کو مثالیں دینے کی ضرورتیں بس اب سمجھ دیئے قل اللہ شفاعت جمعیع کہ جتنی بھی شفاعت ہیں سب اللہ کے لئے اور کسی کے لئے شفاعت نہیں اور پھر دوسری آیات میں بتا دیا کہ اب اندازہ کرلو کہ جن کو میں حق دے رہا ہوں وہ جو شفاعت کرنے والے ان کا حق شفاعت ایسا حق شفاعت ہے کہ جب وہ شفاعت کریں گے تو وہ ان کے شفاعت نہیں وہ میری شفاعت شمار کر لی جائے گی اور کل جب روایات پیش کریں گے اور دیگر آیات پیش کریں گے آپ کے سامنے ساری بات آ جائے گی قل للہ الشفاعت جمعی یعنی پروردگار عالم پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلامات بھیجئے آپ کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے احمد تاہرین کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے انبیاء علیہ السلام کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے شہدہ کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دے رہا ہے صدقین کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دی رہا ہے صالحین کی شفاعت کو بھی اپنی شفاعت قرار دی رہا ہے قل للہ شفاعت جب ہم وہ دیسری آیات دیکھیں گے وما رمیتا از رمیتا ولا کن اللہ رماج اس کے عبیب آپ نے نہیں مارا جب آپ مارے تو ہم نے مارا ہے اپنی طرف پلٹا دیا نا یعنی یہ میرا فعل ہے یہ میں نے کیا ہے میں نے سکتا یعنی کسی کے ذریعے سے فعل انجام پایا ہے مگر فروردگار پروردگار عالم اس فعل کو اپنی طرف پلٹا اس لئے شفاعت کے عقیدے کے ہم نے انتخاب کیا اس موضوع کا تاکہ ان مجالس میں کسی حد تک جتنی تفصیل بیان کر سکتے ہیں شفاعت کے عقیدے کے وہ بیان کر دی جائے مومنین کے فائدے کی ہوگی بلکہ مسلمین کے فائدے کی ہوگی مسلمین کے نفع کی ہوگی انشاءاللہ اور پھر یہ ظاہر ہے کہ ایسے ایام کا آغاز ہو چکا ہے محرم کے ایام کا آغاز ہو چکا ہے کہ ہماری جتنی بھی عبادات مجالس ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ لوگوں کو ازاداری سے کیوں کس قسم کا بیر ہے کس قسم کی دشمنی ہے ہماری سمجھ بھی نہیں آتا کہ جنہیں اللہ نے حق شفاعت دیا ان سے کہہے کا بیر ہے ان کے ذکر سے کہہے کا بیر ہے پر دعا کرتے ہیں پروردگار علم ایسے افراد کو توفیق دے دیں توفیق دے دیں کہ کم سے کم سمجھیں تو صحیح کہ جن کے شفاعت شفاعت کی امید ہے قیامت کے دن ان کے ذکر سے بیر پال کے بیٹھے ہو کس کی خوشنودی کے لیے سمجھ میں نہیں آئے لوگوں کی اور حضید ہو یہ وہ اور میں کیسے آپ کی خدمت پر از کروں کہ آج پہلی محرم ہے میں ہر سال ہمیشہ محرم میں جب آغاز کرتا ہوں تو دو یتیموں کے ذکر سے آغاز کرتا ہوں اب دیکھیں باب شفاعت میں کر رہا ہوں تو پہلی مجلس کا ربط بھی میں اسی شفاعت کے ساتھ دے رہا ہوں دو بچے ایک کا نام ہے محمد اور ایک کا نام ہے ابراہیم جن کو کہا جاتا ہے یتیمان مسلم فرزندان مسلم اور یہ حقیقت ہے اس پر کبھی گمان نہ کیجئے گا مسیب کے مقام پر کتنی بار میں متعدد بار جا چکا ہوں فرات کے ساحل سے ذرا سا دور ان کی جو قبریں ہیں اور مجھے یہ توفیق بھی دی اللہ نے کہ میں جو اصل قبریں نیچے بنی گئے ہیں دونوں شہزادوں کی معصوم بچوں کی وہاں کے خادمین مجھے اس قبر میں بھی دیکھ کر گئے وہ عجیب سا ماحول اور خود با خود وہ ایسی اتنی تنگ جگہ ہے کہ وہاں زانوں کے بل ہی جانا پڑتا ہے گھٹنوں کے بل ہی جانا چاہیے اور زانوں کے بل ہی جانا پڑتا ہے اور ایک بے قصی آج بھی ان معصوموں کی قبروں پر ایک بے قصی ہے وہاں جاتے خود با خود انسان پر قابل نہیں ہو اپنے قابل نہیں ہو تو اس کے آنکھوں سے عشقوں کا سیلان جاری ہو جاتا ہے تو ایک روحانیت ہے ایک معنویت ہے کیا تھے یہ دو شہزان یاد رکھے پورا گھر اجڑ گیا جناب مسلم کا دو جوان بیٹے قربلہ میں شہید ہوئے ہیں یاد رکھے کہ وہاں بھی شہید ہوئے ہیں یہ دو بچے کہتے ہیں کہ جناب مسلم کے ساتھ تھے اور جب حالات کوفے کے بدلے ان کو گرفتار کر دیا گیا تھا گرفتار کر کے زیر زمین اس وقت کے قید خانے ایسے نہیں ہوتے تھے جیسے آج ہیں وہ ظالم زیر زمین قید خانے بناتے تھے اور وہیں پہ گل سڑ کے لوگ ختم ہو جاتے تھے خیر جو دونوں بچے وہاں تھے اور انہیں نہیں معلوم کہ واقعہ کربلہ ہو چکا یہ بس انہیں اپنے بابا کی شہادت کا تو معلوم ہے لیکن واقعہ کربلہ کا نہیں مانتے جب بہت وقت گزرا تو پھر ایک دوسرے سے بات کی کیس تا تو ہم ایسے ہی یہاں پہ پڑے پڑے ختم ہو جائیں بات تو کریں ایک بار چوبیس گھنٹے میں کھانا لے کے آتا تھا زندان بان اس سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ شام ہو گئے اسی سے پھر اپنے نمازوں کے اوقات کا تائین کرتے تھے کیونکہ زندان میں کچھ ہی نہیں معلوم کب صبح کب دوپیر کب شام نہیں اس سے ان کو اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ مغربین ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا اس سے وہ اندازے سے اپنے نماز ہو گئے چھوٹے چھوٹے تو بچے ہیں ایک دن وہ آیا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی ہماری ایک بات تو سنتا جا رکھ گیا کہو کیا کہنا چاہتے ہو کیے بتاؤ کہ تم محمد عربی کو جانتے ہو وہ حیرت سے کہتا ہے کہ ایسی باتیں کرتے ہو مسلمانوں کا کلمہ پڑھتا ہوں کیوں نہیں جانوں گا کہ اچھا ان کے بھائی جعفر تیار کو بھی جانتے ہو ان کے بھائی حیدر کرار کو بھی جانتے ہو حرر نام پہ کہتا تھا کیوں نہیں جانتا میرا مولا ہے میرا سید و سردار ہے اچھا دیکھیں یاد ہے کہ اس زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا نا سیدھے سادھے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں اپنے ہی تھے دو اہل ویت کے چاہنے والے لیکن کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں لیکن جب بچوں نے اس سب نام لیے تو وہ حیران ہو کہ کہتا ہے میرا مولا ہے علی میرا سید و سردار ہے میرا آقا تمہارا کیا رشتہ ہے علی سے کہ سن ہم مسلم کے یتیم ہیں ہم مسلم کے یتیم ہیں جعفر تیار ہمارا دادا ہے عقیل ہمارا دادا ہے علی ہمارا دادا ہے اللہ کا رسول ہمارا جد ہے ہمارا رسول قدموں میں گرپا کہتا ہے بچوں تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کہ تم کون ہو لو دروازہ کھلا ہے جہاں مرضی چلے جاؤں اور رات سے پہلے پہلے نکل جانا کوفے کے باہر کیونکہ تمہارے فرار ہونے کا جب علم ہوگا پھر ابن زیاد تمہیں چھوڑے گا نہیں میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو مجھے گوارا ہے اب مجھے قتل کر دیا جائے گا میں جانتا ہوں لیکن جاؤ میں اولاد رسول پہ آل رسول پہ یہ ظلم نہیں کر سکتا جب دونوں بچے جانے لگے تو اس نے دامن تھام لیا اور دامن تھامنے کے بعد عجیب سا جمعلا کہتا ہے کہ دیکھو میں مار دیا جاؤں گا مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ قیامت کے دن میری شفاعت کرو سمجھ میں آیا شفاعت کا عقیدہ کیا ہے معصوم بچے ہیں لیکن اتنا وہ بھی جانتا ہے کہ یہ بچے اس خاندان کے بچے ہیں کہ ان کو حق شفاعت حاصل کہ شہزادوں مجھ سے وعدہ کرو کہ میری شفاعت کرو اور ان بچوں کو بھی اپنے حق شفاعت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کا ہاتھ تھام کر کہتے ہیں تجھ سے وعدہ رہا تیرے بغیر ہم جنت میں قدم بھی نہیں رہا لیکن ازاد آ رو قسمت میں تو کچھ اور لکھا تھا نا لٹکتے رہے راستہ نہ ملا صبح ہوئی ایک درخت پر چڑھ کے اپنے آپ کو چھپا لیا حارس ہے ملون کی مومنہ زوجہ اس کی کنیس جس درخت پر یہ چھپے تھے وہاں جوہر میں نیچے طالعہ میں پانی بھرنے آئی اس میں عقص دیکھے دو شہزادوں کے حیران ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے اتنے حسین چہرے اس سے پہلے اس علاقے میں نہیں دیکھے بچوں مٹ ڈرو نیچے اتراؤ تمہیں امان ہے کہاں کے شہزادے ہو کس ملک کے شہزادے ہو دونوں بچے اتراؤں کبھی بھی احسان کرنا چاہتی ہے تو بجی اتنا احسان کر دے ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے خیران ہو کر کہتی ہے کہ مدینہ میں کون ہے تمہارا کہاں مسلم کے یتیم ہیں زندان سے نکلے اکدم گھورا کر کہتی ہے کہ دیکھو دن ہونے والا ہے تم جا نہیں سکتے میں اپنی مالکن کے پاس لے جاتی ہوں وہ وہی بے اہلِ بید ہے کوئی نہ کوئی راستہ نہیں کر رہی جلدی چلو اسی اندھیرے میں ابھی صبح ہونے والی ہے سورج طلوع نہیں ہوا لے کر آئی ہے مالکن کو بتائے کہ مسلم کے یتیم ہیں خوش ہو گئی نہ معلوم کف سے اسیری میں تھے نہ لائے دھلایا نئے لباس دیئے اپنے ہاتھ سے بہترین غزہ بنائی بچوں کے سامنے بیٹھ گئی غزہ دے رہی ہے اور کہتی جاتی کہ دیکھو اب تم مطمئن رہو اب تم میرے گھر میں آگئے کل ایک قافلہ جانے والا ہے اس میں چھپا کہ تمہیں بھیج دوں گی اتمنان سے دو سارا دن خیر سے گزرا رات کو ایک کوٹری میں بند کر دیا اس مومنہ نے کہا کہ میرا شہر ابن زیاد کے دربار میں ملازم مجھے ڈر ہے کہ انعام کے لالچ میں کہیں تمہاری مخبری نہ کر دے جیزا اس میں بند کر دیا باہر سے خفل ڈال دیا رات کو دیر سے جب شہر آیا تو اس نے پوچھا دیر کیوں گی کہتا ہے مسلم کے یتیم زندان سے فرار ہو گئے ابن زیاد نے بہت بڑا ہی نام رکھا دھونٹا رہا سارا دن نہیں ملے خیر جب سو گیا رات کے ایک پہر چھوٹے بھائی کی آنکھ کھنی بھائی کا شانہ ہی رہا ہے بھائی اٹھو بھائی اٹھو جب بھائی اٹھ گیا کیا بات ہے کہتا ہے بھائیہ میں نے ابھی خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا ہے ہمارا بابا مسلم ان کی بارگاہ میں وہ مسلم کہنے مسلم سے اللہ کا رسول کہنے مسلم میرے بچوں کو کہاں چھوڑائے ہو ہمارے بابا کی آنکھوں میں آنسوں ہیں وہ بابا اللہ کے رسول سے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب میرے معصوم بچے ابن زیاد کی قید میں اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر کہا ہے کہ مسلم اتمنان رکھو ابھی کچھ ہی دیر میں تمہارے بچے آنے والے ہیں تمہارے پاس بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا ایک گسے سے بغل گیر ہو کے رونا شروع کر دیا ادھر بچوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی ادھر ہاری سے ملون اٹھا تلوار لے کر دوڑا اور قفل کو تلوار کے وار سے توڑا اندر داخل ہوا دونوں بچے سہ میں ہوئے غصے میں چلا کر کہتا ہے کہ سارا دن میں تمہیں ڈھونتا رہا کوفے کے اطرافے تم میری گھر میں چھوپے ہوئے اور روایتیں بتاتی ہیں کہ اس ملون نے آگے بڑھ کر اتنی بری طرح سے ٹھوکروں سے مارا ہے کہ بچوں کے دندانے مبارک ٹوٹ گئے چہرہ لہو لہان ہو گیا سر زخمی ہو گیا ایک رسی سے باندھا ہے اور لے کر چلائے بار میں تمہیں ضرور قتل کروں اور وہ مومنہ پیچھے پیچھے فریادیں کرتی ہوئی جا رہے کہ چھوڑ دے میں تجھے زیادہ انعام دوں کہتا ہے نہیں مجھے حاکم کی خوشنودی منظور ہے پس غلام کو ساتھ لیا بیٹے کو ساتھ لیا ساحل پر آیا اسی نہر کوفہ کے ساحل پر آ کر اور پھر اپنے غلام کو حکم لیا کہ ان بچوں کے سر قلم کر دے غلام آگے بڑھا بچوں نے دیکھ کر کہا کیا بلال کی قوم سے ہے وہ حیران ہو کر کہتا ہے تم بلال کو کیسے جانتے ہو کہا ہم نے دیکھا نہیں لیکن سنا ہے کہ ہمارے جد رسول خدا کا موزن تھا کہ تمہارے رسول سے تعلق رکھتے ہو دوڑا تلوار پھینک دی کہ یہ ظلم نہیں کر سکتا آلے رسول کے بچوں پر اپنے تلوار کا وار کرو نہر میں چھلانگ لگا دی بیٹے کو حکم دیا بیٹا آگے بڑھا ماں نے چلا کر کہا دودھ نہیں بخشوں گی اگر تمہیں بچوں پر وار کیا بیٹا بھی پیچھے اٹھ گیا ادھر بچوں کے سر سجدے میں گئے اس ملون نے بڑے بھائی کے سر پر وار کیا سر کو تن سے جدا کر دیا سر کو اپنے ساتھ ایک تھیلہ سا لائیا تھا سر کو اس میں ڈالا اور معصوم بچے کے جسم کو نہر کے حوالے کیا پس چھوٹے بھائی نے جب یہ منظر دیکھا تو بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینا شروع کر دیا تڑپ رہا چلا کر کہتا ہے بھائیہ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہ جانا بس ازادارو ابھی یہ بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لے رہا تھا کہ اس ملون نے دوسرا وار کیا چھوٹے بھائی کے سر کو بھی تن سے جدا کیا اس کے جسم کو جب نہر کے حوالے کیا تو وہ بڑے بھائی کا جسم جو ستھے آپ پر ٹھہرا ہوا تھا دونوں بے سر کے لاشے بغل گیر ہوئے تہے آپ بیٹھ صبح ہوئی بس آخر جملے صبح ہوئی کسان کام کے لیے گھروں سے نکلے ساحل سے گزرے کیا دیکھا ایک بی بی سیاہ پوش سیاہ چادر میں ملبوس بیٹھی ہے زارو قطار رو رہی ہے آگے بڑھ کر پوچھا بی بی کیا کوئی قیمتی سامان نہر میں گر گیا وہ کہتی ہے ہاں حالی سے ملون نے میرے بچوں کو قتل کر کے نہر میں میری مدد کرو میرے بچوں کو نہر سے نکال دو وہ کسان نہر میں اترے دونوں بے سر کے لاشے نہر سے نکالے بہار رکھ دئیے پس یہ بی بی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی کبھی ایک کے سینے پہ سر رکھتے روتی تھی کبھی دوسرے کے سینے پہ سر پٹکتی تھی اور روتے روتے ان کسانوں سے کہتی ہے کہ تم نے میری مدد کی میں تمہاری جنت کی زامین ہوں میں تمہاری شفاعت کروں گی وہ حیران ہو کر کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اتمنان سے ہماری شفاعت کی بات کر رہی ہیں نظروں سے اوجل ہونے سے پہلے اس بی بی نے کہا میں کوئی اور نہیں تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں بار الہ بحق محمد وعال محمد ہمارے اس قلیل عمل کو قبول فرمالے اپنی حاجات اپنی ماں میں زمانہ کے توصل سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین آباد ہیں ان کی جان و مال عزت و عابر کی حفاظت فرمائے